موسیقی نحمده و نسلی على رسوله الكریم اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی آخر سورة آل عبران اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لعایات لئولی الالباب الَّذینَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِعَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَزَابَ النَّارِ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهِ وَمَا لِلْظَالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًّا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الَّبْرَارِ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ زَكَرٍ أَوْنْسَا بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَوُوزُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَوْ كَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَوْ دْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ سَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ السَّوَابِ صدق اللہ العظيم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتا من لسانی يفقه وقالی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارن الحق حقا ورزقنا اتباعه وارن الباطل باطلا ورزقنا اچتنابا آمین یا رب العالمین مطالع قرآن حقیم کے جس منتخب نساب کا سلسل وار درس دن مجالس میں ہو رہا ہے اس کا پہلا حصہ چار جامعِ اسباق پر مشتمل تھا جن میں سے ہر ایک میں انسان کی کامیابی فوض و فلاح یا نجات کے جو لوازم ہیں ان کا ذکر جامعیت کے ساتھ آیا سورة العصر آیت البر سورة لقمان کا دوسرا رکو پھر سورة حامیم السجدہ کی آیات تیس تا چھتیس اس کے بعد دوسرا حصہ شروع ہوا جو ایمانیات کی بحث پر مشتمل ہے اس میں پہلا درس سورة فاتحہ پر مشتمل تھا اب دوسرا درس ہے کہ جو سورہ آل عمران کے آخری رکو کی ان چھ آیات پر مشتمل ہیں اس سبق کا اصل موضوع ہے ایمان کی اصل ماہیت اور حقیقت اور ایمان کی سنتیسس کیا ہے کس طور سے ایمان وجود میں آتا ہے اس کے اجزائے ترقیبی کیا ہیں کس طریقے سے وہ درجہ بدرجہ ترقی کرتے ہوئے ایمان محکم کی شکل اختیار کرتے ہیں اس زمن میں ان آیات کا جو خصوصی مقام ہے قرآن حکیم میں اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اس کے شان نزول کے زمن میں بھی ایک بہت اہم روایت ہے اور پھر حضور کے معاملات میں اس ان آیات کا جو مقام تھا وہ بھی آپ کو بتاؤں لیکن سب سے پہلے ایک اصول نوٹ کر لیجئے چونکہ ہم قرآن حکیم کی طویل صورتوں میں پہلی مرتبہ اس کے آخری حصے کا مطالعہ کر رہے ہیں تو نوٹ کر لیجئے کہ قرآن حکیم کی جو طویل صورتیں ہیں اب ایک تو وہ چھوٹی صورتیں ہیں صورت العصر ہے صورت النصر ہے اب ان کا کیا ابتداء اور کیا اختتام تین تین آیات پر مشتمل ہیں لیکن جو لمبی صورتیں ہیں ان کا ایک قائدہ یہ ہے اصول یہ ہے کہ ان کی ابتدائی آیات جنہیں فواتح کہتے ہیں فواتح سور اور آخری آیات خواتی میں سور وہ نہایت جامعہ ہوتی کیونکہ قرآن مجید کا اسلوب جو ہے وہ ہے خطبے کا اور خطبے کا یہ جو سمجھ لیجئے کہ خاص سا ہے کوئی کامیاب خطیب جب خطبہ دیتا ہے تو ایک تو اس کے آغاز کی بڑی اہمیت ہوتی ہے وہ آغاز ایسا شاندار ہونا چاہیے کہ وہ سامعین کی توجہ کو فوراً اپنی طرف مبزول کر لے اور پھر یہ کہ اگرچہ خطبے کے دوران وہ بہت سی باتیں کہے گا مشرق و مغرب کی طرف بھی جائے گا اس کے اندر یقیناً بہت سے چیزیں جو ہیں اضافی بھی شامل ہوگی بڑھا بھی دیتے ہیں کچھ زیب داستہ کے لیے لیکن پھر آخر میں آ کر نہایت جامعہ انداز میں اگر وہ اپنے اصل بدہ کو بیان نہ کر سکے کہ وہ لاستنگ امپریشن رہے سننے والوں پر کہ جب جائیں تو ان کے ذہنوں پر وہ آخری تاثر موجود ہو وہ جامعہ تصمیم تو ظاہر بات ہے کہ وہ خطبہ پھر کامیاب نہیں کہلائے گا اسی طرح کا معاملہ ہے قرآن مجید کی جو طویل صورتیں ہیں ان کی ابتدائی آیات نہایت جامعہ بہت پروفاؤنڈ اسی طرح آخری آیات اس کی ایک بہت نمائی مثال یہ سورہ آل عمران کی آخری آیات اس کے زمن میں جو شان نزول کے روایت ہے یہ حضرت عقا ابن ابی رباہ سے مروی ہے اور یہ مختلف جو حادث کی کتب ہیں ان میں مروی ہے ان میں موجود ہے ابن مردویہ میں عبد ابن حبید میں حضرت عقا ابن ابی رباہ یہ کہتے ہیں کہ انطلقتو انا وابن عمر وعبید ابن عمیر الہ عائشہ رضی اللہ عنہ ایک روز میں یعنی یہ کہ حضور کے انتقال کے بعد کا معاملہ ہو رہا ہے یہ حضرت عقا جو ہیں یہ صحابی نہیں ہے بلکہ تابعی ہیں ایک روز میں اور عبداللہ ابن عمر اور عبید ابن عمیر حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے فَدَقَلْنَا عَلَيْهَا یعنی بہت لمبے لمبے وقفے کے بات تم آتے ہو کیا وجہ ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ جو شاعر نے کہا ہے کہ جب تم اپنے جو دوست ہیں ان سے ملنے کے لیے یا اپنے کرم فرماؤں سے ملنے کے لیے وقفے وقفے سے جاؤگے تو اس سے محبت بڑھے گی متواتن جاتے رہو گے تو اس سے اس میں کبھی آئے گی تو یہ گویا کہ انہوں نے ایک حضرت کے طور پر اپنی بات پیش گئے فقال ابن عمر اب اس گفتگو کو کاٹتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عمر نے یہ عرص کیا زرینہ ام المومنین اس معاملے کو چھوڑیے اخبرینہ بے آج بے ما رائیتی ہے من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو ہم آپ کے پاس اس لیے حاضر ہوں ہیں کہ آپ کا جو ساتھ رہا حضور کے ساتھ اور آپ کے رفاقت رہی طویل عرصے تک تو وہ نہائیت عجیب اور خوبصورت بات جو آپ نے دیکھی ہو حضور کی وہ بیان کیجئے وہ واقعہ کے جو بڑا ہی پیارا ہو بہت ہی حبارے لیے جو ہے وہ مفید ہو فبقت اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر گریہ تاری ہو گیا وہ رونے لگیں وطالت کلو عمر ہی کان عجبا حضور کی تو ہر بات نہائیت عجیب نہائیت عالی نہائیت احسن نہائیت اندہ ہوتی تھی لیکن اس کے بعد اب یہ واقعہ بیان کیا اٹانی فی لیلتی ایک روز وہ اس رات کو تشریف لائے کہ جس پہ میری باری تھی میرے پاس قیام کی باری تھی فی حقہ مسہ جلدہو جلدی یہاں تک کہ اتنا قرب ہو گیا کہ میرے ساتھ ہی لیٹ گئے تو میری خال اور ان کی خال آپس میں ملنے لگی سمہ قالا لیکن اس کے بعد حضور نے فرمایا زرینی اتعبدا لربی عجز و جل کہ عائشہ مجھے اجازت دو اگرچہ تمہارا حق ہے کہ میں تمہارے پاس ہی رہوں موجود رہوں قرب رہے تمہیں حاصل ہو تمہارا یہ رات جو ہے یہ تمہارے لیے ہے لیکن تم مجھے اجازت دے دو کہ میں اپنے رب کی عبادت کروں میری طبیعت کے اندر اس وقت اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھنے کا جو ہے وہ جذبہ جوش مار رہا ہے قالت فقلتو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں نے ارس کیا بللاہ انی لعب قربک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ مجھے آپ کا قرب بہت ہی محبوب ہے وَإِنِّي عُحِبُ عَنْتَعْبُ لَرَبَّك لیکن مجھے یہ بھی بہت پسند ہے کہ آپ اپنے رب کی بندگی کریں پرستش کریں عبادت کریں فَقَامَ إِلَى الْقُرْبَة تو حضور کھڑے ہوئے پانی کے برطن کی طرف فَتَوَذْوَعَا تو آپ نے وضو فرمایا وَلَمْ يُقْسِرْ سَبْلْمَا اور بہت زیادہ پانی نہیں بہا آیا یعنی یہ کوئی یوں سمجھ یہ کہ جملہ محترزہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ پانی کے دریاں بہا دیا بلکہ تھوڑے پانی سے کم سے کم پانی سے وضو کیا سُمَّ قَامَ يُسَلِّ پھر وہ کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے فَمَقَا تو ان پر گریہ تاری ہو گیا حضور رونے لگے حَتَّى بَلَّ لِحْيَتُهُ یہاں تک کہ آپ کی داڑھی جو ہے آپ کے آنسوں سے ترک ہو گئی سُمَّ سَجْدَ پھر آپ نے سجدہ کیا فَمَقَا اس میں بھی آپ روتے رہے حَتَّى بَلَّ الْأَرْض یہاں تک کہ زمین جو ہے وہ گیلی ہو گئی کی وجہ سے سُمَّ سْتَجَعَ عَلَى جَمْبِهِ پھر وہ ذرا تھوڑی دیر کے لیے اپنے پہلوں پر لیٹ گئے فَمَقَا پھر آپ پر گریہ تاری ہوا حَتَّى اِذَا عَتَى بِلَالُ يُوزِنُهُمْ لِمِسَلَاتِ سُبْحُ یہاں تک کہ جب فجر کا وقت ہو گیا اور حضرت بلال آئے آپ کو اتنا دینے کہ جماعت تیار ہے قَالَتْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهُ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اس پر حضرت بلال نے دیکھا کہ آپ رو رہے ہیں آپ پر جو ہے گریہ تاری ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ اللہ کی رسول مَا يُبْقِيكَ وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْزَدْمِكَ وَمَا تَعْخَرَ کیا چیز ہے جو آپ کو رونے پر آمدہ کر رہی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ آپ کے تو ساری گناہ ساری خطائیں اول تو ہے کونسی اگر کوئی ملفرد محال کسی درجہ میں اسے خطا کہا جا سکے تو اگلی پچھلی ساری خطائیں آپ کی معاف کر چکا اللہ تعالیٰ فَقَالَ اس پر حضور نے فرمایا وَيْحَكَ يَا بِلَال مَلَامَتْ کا لفظ ہے یہ وَيْحَكَ يَا بِلَال وَمَا يَمْنَعُنِيًا اب کی کیا چیز ہے جو مجھے روک سکتی ہے رونے سے وَقَدْ أَنزَرَ اللَّهُ عَلَيَّ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ جبکہ آج کی رات اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ آیات نازل فرمائی ہے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْنَرْضِ وَاَقْتِلَا فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ الْآيَاتِ اللَّهُ لِلَالْبَابِ سُمَّا قَالَ یہ تمام آیات پڑھ کر پھر آپ نے فرمایا وَالُلْ لِمَنْ قَرَاهَا وَاللَمْ يَتَفْقِرْ فِيهَا ہلاکت اور بربادی ہے اس شخص کے لیے جو ان آیات کو پڑھے اور انہیں تفکر نہ کرے غور و فکر نہ کرے سوچ بچار نہ کرے تو آج اور انشاءاللہ اگلے اطواب میں ہم ان آیات پر کچھ تفکر کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں گے حضور کے اس قول مبارک کے مطابق دوسری روایات جو ہے وہ موتا امام مالک میں بھی ہے اور مخاری میں بھی اور مسلم میں بھی وہ حضور کا معمول یہ بیان کرتی ہیں وہ روایات کہ حضور جو برات کوئی تحجد کے لیے اٹھتے تھے تو جیسے ہی آپ اٹھے اور اپنے بستر ہی پر ابھی بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ اپنے ہاتھوں سے ذرا آنکھوں کو کچھ ملتے ہوں گے الفاظ یہ آئے ہیں کہ پھر وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے نیند کے اثرات کو اپنے چہرے سے ہٹاتے تھے پھر وہ دس آیتیں جو آل عمران کے آخر کی ہیں پھر آپ پڑھتے تھے آسمان کے طرف نگاہ اٹھاتے تھے یہ بخاری کے الفاظ سنا رہا ہوں جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا تھا تو آپ اٹھ بیٹھتے تھے فَالْنَزَرَ الْسَمَاءِ آسمان کی طرف دیکھتے تھے فَقَالَ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْلَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالْنَّهَارِ الْآَيَاتِ اللَّهُ لِلَّلْبَابِ ان آیات کی آپ دلاوت فرماتے تھے حالانکہ ابھی آپ نے وضع نہیں کیا ہے ابھی بستر پر بیٹھے ہوئے ہیں ابھی آنکھ کھلی ہیں بیٹھے ہیں آسمان کے طرف نگاہ اٹھائی ہے اور یہ آیات آپ پڑھا کرتے تھے یہ آپ کے معمول میں داخل تھا تو اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ ان آیات کی کیا اہمیت ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ آیات کتنی محبوب تھی اب جیسا کہ میں نے عرض کیا ان آیات کا موضوع یہ تفکر کا پہلو اب شروع ہو رہا ہے وہ کیا ہے ایمان کی ترقیب کیا ہے سنتیسس کیا ہے ایمان کیسے وجود میں آتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ ایمانیات میں سب سے بنیادی ایمان جڑ کا ایمان وہ ہے ایمان باللہ اللہ کو ماننا اللہ کو پہچاننا اس کے ذمہ میں ایک بات جان لیجئے جو قطعی ہے یقینی ہے وجودِ باری تعالیٰ کے لیے کوئی منطقی دلیل موجود نہیں ہے نہ کوئی سائنٹیفک دلیل موجود ہے یہ دونوں کی نفی کر رہا ہوں سائنٹیفک کیسے ہوگی سائنس کا سارا دائرہ جو ہے محسوسات کا عالم ہے عالمِ مادی بیٹیریل ورل سائنس کا دائرہ اس سے باہر ہے ہی نہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس عالمِ مادی سے وراؤ الورا سمہ وراؤ الورا سمہ وراؤ الورا لہذا کسی سائنسی دلیل کا ہونا ممکن نہیں ہے اسی طریقے سے منطق منطق بھی در حقیقت مبنی ہے ہمارے مشاہدات کے اوپر نتق ہماری بات چیت ہماری گفتگو خوشی کا نامنطق ہے اور ہمارے سارے تصورات جو ہے وہ ہمارے مشاہدات پر مبنی ہوتے تو منطق کی بھی رسائی نہیں ہے وہاں تک اللہ تک پہنچنا ممکن نہیں ہے یہ میں پہلے بھی ایک موقع پر آپ سے ارز کر چکا ہوں آجنا کیٹیگوریکل لیس کو بیان کر رہا ہوں کہ فلسفہ اگر وہ واقعتاً صحیح صحیح فلسفہ ہے پیور فلسفی جس میں عقل سے اور منطق سے بات ہو رہی ہے اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے دو میں سے ایک جگہ انسان پہنچے گا یا اگنوستسزم یہ کچھ معلوم نہیں کوئی حقیقت معلوم نہیں ہم حقیقت جان ہی نہیں سکتے اگنوستسزم لا عدریت لا عدری میں نہیں جانتا ہم نہیں جانتے کچھ نہیں جانتے کہ کس نقشد و نقشاید بحکمتی معمارہ کہ یہ جو کائنات کی گتھی یہ گلجی ہوئی دور ہے اس کو نہ کوئی کھول سکا ہے نہ کھول سکے گا دلیل کے ذریعے سے اور منتر کے ذریعے سے کہ کس نقشد و نقشاید بحکمتی معمارہ تو یہ یا تو ہوگا اگنوستسزم لا عدریت یا سکیپٹسزم ارتیابیت شکوک و شبہات بس یہاں تک کہ وہ شبہ اس میں بھی ہو جائے گا کہ ہم بھی ہیں یا نہیں نہ ابتدا کی خبر ہے نہ ہم تا معلوم رہا یہ وہم کہ ہم ہے تو یہ بھی کیا معلوم they can't say it surely کہ ہم ہیں ہمارا وجود ہے یہ بھی ہو سکتا ہے سراب ہو دھوکہ ہو تو جو عقل خالص ہے عقل خالص اس کا لفظ بات میں بھی آئے گا یہ اس لیے کہ پیور ریزن کا لفظ استعمال کیا کانٹ نے ایک کریٹیک آف پیور ریزن عقل خالص جو ہے وہ درماندہ ہے اس معاملے کے اندر کہ وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتی وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ گھدرجہ عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے یہ منزل تک نہیں پہنچا سکتی کچھ پوائنٹ تو کرتی ہے کہ ادھر کچھ ادھر ہے کچھ کچھ ہے ادھر لیکن عقل منزل تک نہیں پہنچتی یہ عقل جو ہے عقل کو آستان سے دور نہیں اس کی قسمت میں پر حضور نہیں یہ وہاں تک پہنچتی نہیں ہے پہنچ نہیں سکتی ہے تو عقل خالص جو ہے پیور فلوسفی میں نے عرض کیا یا وہ لاعذریت کو جنم دیتی ہے اور یا وہ ارتیابیت کو جنم دیتی ہے یا سکیپٹسزم یا اگنوستسزم اللہ تعالیٰ کے وجود کے لیے ارستو کے زمانے سے ارستو جو ہے حضرت عیسیٰ سے بھی کئی سو برس پہلے کی شخصیت ہے منطق دنیا میں جو بانی جا رہی ہے وہ ارستو سے شروع ہوتی ہے جو مغربی منطق ہے اگرچہ انڈیا میں منطق اس سے بھی پہلے موجود تھی اور بہت زیادہ ڈیولپٹ تھی اندوستان کی منطق اس کی چھاپ پڑی ہوئی ہے مغرب کا روب ہے فلسفہ ہے تو مغرب کا سائنس ہے تو مغرب کی تو مغرب کا جو فلسفہ ہے اس میں منطق کا آغاز ہوا ہے ارستو سے ارستو کے زمانے سے اللہ تعالیٰ کے وجود کی ثبوت کے لیے تین دلیلیں پیش کی جاتی رہی علامہ اقبال نے اس کا ذکر کیا ہے کہ ارستو کے کانٹ نے امینویل کانٹ جو ہے وہ جدید فلسفہ میں بہت اہم مقام کا حامل ہے ایک لینڈ مارک ہے اس نے ان تینے دلیلوں کو کاٹ کر رکھ دیا کہ ان میں سے کوئی دلیل بھی منطق کی ترازو میں پوری نہیں اترتی بلکہ منطق منطق کو کاٹ دی ان الحدیدہ بالحدیدہ یفلہو لوہا لوہے کو کاٹتا ہے اسی طرح منطق منطق کو کاٹ دیتی تو یہ دلائل کیا تھے دلیل انی ازعانی طور پر اف اللہ شکن فاتر السماوات واللہ کیا اللہ کے بارے میں بھی کوئی شک ہو سکتا ہے جو آشمان اور زمین کا خالق ہے اب یہ ایک ذرا زور تو ہے خطیبانہ انداز ہے پر زوردار انداز کے اندر دلیل کہاں اس میں دلیل تو نہیں ہے منطقی طور پر کوئی دلیل نہیں اس کو انٹولوجیکل دلیل کہتے ہیں دلیل انی دلیل لیمی کہ ہر چیز کے اندر کوئی حکمت ہے اس کائنات کے جس شئے پر غور کروگے اس میں کوئی نہ کوئی پرپس ہے پرپس فولنس یہ اصول ہے اس تخلیق کا اور ظاہر بات ہے کہ پرپس فول ہونا بتاتا ہے کہ پیچھے کچھ ذہن ہے جو کار فرمائے جس نے کہ کسی ارادے کے تحت اور کسی حکمت کے تحت اس کائنات کو تخلیق کیا ہے یہ جو دلیل لوجیکل آرگومنٹ کہلاتا ہے پھر کاسمولوجیکل آرگومنٹ وہ ہے جو ہمارے عام جو جو وعیزین ہیں وہ بھی استعمال کرتے ہیں ہمیشہ جب بات ہوگی مساجد میں کیسے ممکن ہے کائنات ہو اور اس کا پیدا کرنے والا نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جہاز چل رہا ہے اور جو ہے اس کا آپ کہیں کہ کوئی بنانے والا ہے نہیں خود بخود بن گیا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے تو عام آدمی کو یہ دلیل جو ہے یہ کافی اپیل کرتی ہے کہ یقیداً یہ خلق جو ہے خالق کے وجود پر دلالت کرنے والی شئے ہے لیکن آپ دیکھیں گے تو یہ خطرناک دلیل جو ہے اگلا قدم یہ بڑھاتی ہے عقل یا عام نے تو اللہ کو کسی نے پیدا کیا یہ بتاؤ پھر اللہ بھی بغیر پیدا کیے کرنے والے کے پیدا نہیں ہونا چاہیے تو دلیل نے دلیل کو کاٹ دیا یا تو اس کو بھی مانو اگر تو دلیل کو اگر اس کو تسلیم کرتے ہو کہ کوئی ہستی کوئی شئے بغیر کسی سانے کے کسی پیدا کرنے والے کے کسی خالق کے پیدا نہیں ہو سکتی تو اللہ تعالیٰ کیسے پیدا ہو گیا جس کو تم مانتے ہوگا اس کا پیدا کرنے والا کوئی نہیں دلیل آخر یہاں کٹ گئی بہرحال کانٹ نے ان تینوں کے بارے میں کہا اگرچہ دو دلیلیں پھر بعد میں اور بھی دی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کی حسنی پر ایک ہسٹوریکل کہ تاریخ میں ہمیشہ سے ہر معاشرے میں یہ مانا گیا ہے کہ کوئی پیدا کرنے والا ہے لیکن اگر اس دلیل کو مانے تو پھر تاریخ میں ہر معاشرے میں شرک بھی موجود رہا ہے جس قدر تسلسل شرک کو رہا ہے کہ ایک پیدا کرنے والے کو مان کر اس کے ساتھ نائبین اس کے ساتھ جو ہیں اس کے لادلے اس کے مو چڑھے جن کی سفارش کو وہ روک نہیں سکے گا یہ سارے تصورات بھی رہے کی نہیں رہے اگر پرماتما کے ساتھ جو ہے اور مہادیو کے ساتھ دیویاں اور دیوتاؤں کی فوج رہی ہے اگر بڑے جی سے لکھے جانے والا گارڈ چاہے وہ رومن ایمپائر کا ہو اور چاہے وہ گریکس کا ہو وہ ساتھ ان کے گارڈز کی فوجیں ہیں اللہ ایک ہے آلہہ بے شمار ہیں یہ دلیل بھی کٹ گئی کہ اگر کسی شے کا تسلسل اور دوام اور اس کا مسلسل پایا جانا تاریخ کے دوران دلیل ہے تو پھر شرک کے حق میں بھی دلیل کو ماننا پڑے گا ایک دلیل جو ہے وہ دی گئی ہے مورل اور وہ بڑی وزنی دلیل ہے اور لیکن یہ کہ قرآن مجید نے اس دلیل کو وجود باری تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں کیا ہے بلکہ اسے آخرت کے لیے بات کے لیے جزا و سزا کے لیے استعمال کیا ہے وہ ابھی آج ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو یہ سمجھ لیجئے کہ جب اللہ تعالیٰ کی ہستی کا کوئی ثبوت ہمیں منتقی دلیل سے نہیں ملتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو ماننے کی بنیاد جا لیکن اس کا تعلق ہے انسان کی فطرت کی بدیہیات بدیہ کہتے ہیں ایسی چیز جو از خود روشن ہو واضح ہو جس کو کسی دلیل کی حاجت نہ ہو جیسے کہتے ہیں کہ آفتاب آمد دلیل آفتاب اسی طریقے سے کوئی شئے جو بالکل روشن ہے از خود واضح ہے فطرت کے اندر کوئی شئے ہے اقبال نے کانٹ کی بات مانی ہے کاسمولوجیکل ٹیلیولوجیکل آنٹولوجیکل جتنے آرگومنٹس تھے کانٹ نے سب کا صفایہ کر دیا کہ یہ خود منطق کے پیمانے پر پورے نہیں اترتی دلیلے اس کے بعد یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلو کہ پورے یورپ کے اندر اس وقت تک یورپ میں مذہبیت کا بڑا زور تھا تو ایک بڑی یعنی لہر پیدا ہوئی کہ یہ کیا کیا اس نے تو مذہب کی بنیاد ہٹا دی ہلا دی ہے ختم کر دی ہے اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ معاشرے کے دباؤ کی وجہ سے جیسے ہم دیکھتے ہیں علامہ اقبال نے جب شکوہ نظم لکھی تو بڑا ایک توفان مجھ گیا کہ یہ ایسی گستاخی اللہ تعالیٰ کی جناب میں اور اس طرح کا انداز اور یہ یہ باتیں کرنا اس طرح اللہ کے ساتھ یا شکوہ پھر علامہ نے جواب شکوہ لکھا تو پھر یہ کہ لوگوں کے سامنے واضح ہوا کہ یہ در حقیقت ایک پیغام دینے کا ذریعہ تھا ہو سکتا ہے کانٹ کا معاملہ بھی یہی ہو لیکن اس نے پہلی کتاب لکھی کریٹیک آف پیور ریزن پیور ریزن اقل خالص جو میں نے ابھی لفظ استعمال کیا تھا اور ثابت کر دیا کہ اقل خالص کے ذریعے سے خدا کو ماننے کے لیے کوئی بنیاد موجود نہیں ہے کوئی دلیل نہیں ساری دلیلیں کٹ کر رکھتے توڑ پھوڑ کر رکھتے لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد اس نے کتاب لکھی کریٹیک آف پریکٹیکل ریزن ایک دلیل عملی ہے انسان کا عمل درست نہیں رہ سکتا جب تک کہ وہ خدا کو نہ مانے لہٰذا خدا کو ماننا ہماری ضرورت ہے اگر خدا نہیں بھی ہے تو ہمیں خدا تصنیف کرنا چاہیے خدا بنا لینا چاہیے اس لیے کہ اس کے بغیر ہمارے ہاں اخلاق کا انسان کے اندر نیکی کا کوئی امکان نہیں مورل جو لوہ ہے اس کو اس نے استعمال کیا ہے بعد میں بہرحال اس وقت جو میں ارز کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ قرآن کا جو موقف اس معاملے میں وہ یہ ہے اللہ پر ایمان اللہ کی معرفت اللہ کی محبت انسان کی فطرت میں موجود ہے فطرت سے مراد روح انسانی انسان کے یہ دو حصے سمجھ لیجئے وجود انسانی کے وجود حیوانی اور وجود روحانی ایک ہمارا حیوانی وجود ہے جیسے گھوڑا ہے جو انسٹنکٹس اس کے وہ ہمارے بھی ہیں کھانے کو چاہیے پینے کو چاہیے آرام چاہیے استراحت چاہیے یہ ساری چیزیں نسل کشی ہے وہ بھی ہے اس کے بھی سیکشوال جذبات ہیں ہمارے بھی ہیں تو ہم فر آل پریکٹیکل ریزنز دی آر اینیبلز ہمارے اینیبل انسٹرکس ہے وہی ہے کہ جو تمام اینیبلز کے لیکن ہم صرف اینیبل نہیں ہیں ہمارا ایک وجود کا حصہ ہے یہ اینیبل ایگزیسٹنس ایک ہے سپریچوال ایگزیسٹنس جسے یورپ کے فلسفہ نے بھی مانا ہے کہ ایک ملکوتی ہے شولہ ملکوتی ہے یہ جو انسان کا حصہ ہے دیوائی یہ در حقیقت اصل انسان یہ ہے اور اس انسان کے اندر جو روح ہے در حقیقت اس سے یہ مراد ہے اس میں اللہ تعالی کا علم اللہ کی محبت اللہ کی معرفت تینوں چیزیں موجود ہیں البتہ اس پر ظہول کے پردے پڑ جاتے ہیں ہمارا وجود حیوانی چھا جاتا ہے وجود روحانی کے اوپر ظاہر بات ہے پیٹ میں بھوک جب لگتی ہے تو آدمی کو اور کسی شہ کا ہوش نہیں رہتا کچھ کھانے کو ملنا چاہیے اس کی ضرورت ہے جسم میں کئی درد ہے تو اور کسی شہ کا ہوش نہیں رہے گا پہلے یہ درد رفع ہونا چاہیے مرا جا رہا ہوں میں آپ کو معلوم ہے آنکھ میں درد ہو جائے دات میں درد ہو جائے اسی آدمی بے بس ہو کر رہ جاتا ہے کان میں درد ہو جائے بے بس ہو کر رہ جاتا ہے تو انسان کو اس کے مادی تقاضوں نے اتنا گھیرا ہوا ہے کہ اس کے اندر وہ گم ہو کر رہ گیا ہے اور وہ جو اس کے روحانی تقاضے ہیں اس کے روحانی انسٹنکٹس ہیں وہ بالکل دب کر رہ گئے ہیں لہٰذا ان کو یاد دہانی کی ضرورت ہے یاد دہانی کا لگز نوٹ کیجئے ہم یاد کرانا کہ ہے تو صحیح جیسے مثلا آپ کا اپنا کوئی ایکسپیرینس ہے کہ کوئی چیز آپ کو یاد تھی لیکن اب بہت عصے سے ادھر خیال نہیں گیا تو اب آپ کے وہ ذہن کے جو کانشس مائنڈ ہے اس کے ڈیول سے نیچے کہیں اتر کر اور جو محافظ خانہ ہوتا ہے زلہ کچیری کے اندر فائلوں کے امبار لگے ہوتے ہیں اسی طرح ہماری جو میمری ہے ہماری جو یاد داشت ہے آپ کیا دہانے کر سکتے ہیں کہ کتنی فائلوں کے امبار وہاں لگے ہوئے تو کوئی فائل جو ہے بہت نیچے جا کر دمگے ہی ہے اب وہ کبھی خیال ہی نہیں آیا آپ کا کوئی دوست تھا بچپن میں اور اس نے آپ کو کسی وقت ایک قلم دیا تھا نہایت خوبصورت تحفے کے طور پر یا ایک اپنی نشانی کے طور پر وہ آپ نے بہت سمال کر کہیں رکھ دیا کسی ٹرنگ کے اندر نیچے دب گیا وہ سال ہا سال گزر گئے نہ دوست سے ملاقات ہوئی نہ اس کی کبھی یاد آئی اچانک کسی روز زیادہ گہرائی میں آپ اتر گئے اپنے ٹرنگ کے اور وہ جا کر اس کے نیچے سے آپ کو وہ پین برامد ہو گیا تو آپ کو اپنا وہ دوست یاد آ جائے گا یا نہیں یہ جو دوست کا یاد آ جانا ہے اس کا مطلب کیا ہے وہ دوست کا علم تمہارے اندر تھا دب گیا تھا دیچے چلا گیا تھا اس کے اوپر بہت سے امبار آ گئے تھے فائلوں کے اب یہ ہے کہ اچانک آپ نے ایک اس کی نشانی دیکھی اور نشانی دیکھتے ہی آپ کو دوست یاد آ گیا بس یہی فنومنن ہے اللہ پر ایمان کا اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی نشانی ہے یہ اس کی مخلوق ہے اور مخلوق کے اندر اللہ کی تمام صفات مناقص ہیں یہ کائنات بتا رہی ہے کہ وہ علا کل شہین قدیر ہے کتنی عظیم کائنات اس نے بنای ہے ذرا غور تو کیجئے لہذا اس کی عظمت اس کی قدرت علا کل شہین قدیر اس کو جاننے کے لیے اس کائنات سے بڑھ کر کونسی کتاب ہوگی اسے آپ کتابیں فطرت کہیے کھول آنگ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ یہ دیکھتے نہیں پہاڑوں کو کیسے جمع دیا گئے اوٹ کو کیسے اس کی خلقت ہے جو اس کے ماحول کے ساتھ کس قدر بناسبت رکھنے والی ہے زمین کو نہیں دیکھتے کیسے بچھا دی گئی ہے آسمان کو نہیں دیکھتے کیسے اٹھا دیا گیا ہے تو اے نبی آپ یاد دہانی کرائیے آپ کا کام یاد دہانی کرانا ہے اگر وہ قلم دیکھ کے بھی دوست یاد نہیں آیا تو کسی دلیل سے آپ دوست کو یاد نہیں کرا سکتے سیدھی سی بات ہے میری تنسل کو ذہن میں رکھئے اس قلم کو دیکھ کر دوست یاد آئے گا یہ سپونٹینیس ایکشن ہوگا ہے بلکل اس میں آپ کا ارادہ بھی نہیں ہے آپ کوشش کریں گے تو دوست یاد نہیں آئے گا لیکن اس نشانی کو دیکھتے یاد آ جائے گا فورا اگر یاد نہیں آیا ہے تو ہو سکتا ہے آپ کوئی اور کوئی اور نشانی بھی دکھائیں اس کی دیکھو بھئی چلو یہ دیکھو یاد آیا کوئی ایک اور نشانی بھی اس کی تھی کوئی دیکھو یاد آیا اگر یاد نہیں آیا تو کوئی دلیل نہیں ہے کہ جو اللہ کے وجود کو بنوالے کوئی دلیل نہیں ہے جس سے کہ آپ دوست کی یاد اس کے ذہن کے اندر تعداد کر سکیں دس نوے تو قرآن کا ایمان باللہ کے زمن میں جو اس کا اس اصل اسی نئے اس کی اسطلاحات کیا ہے آیت اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْلَغْضِ وَاخْتِلَا فِي اللَّهِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتِ لِعُلِلَّ الْبَابِ یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے اُلٹ پھیر میں ابھی رات تھی اب دن آگے آئے کیا اس کی کیفیات تھی کیا اس کی کیفیات ہیں زمین و آسمان کا فرق ہے دونوں حیات کے لیے اس حیاتِ عرضی کے لیے رات بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی کے دن ضروری ہے اس کے اندر حکمتیں دیکھو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے حکمتیں کیسے کیسے کار فرمائیں برگِ درختانِ سبز در نظرِ ہوشیار ہر ورقِ دفترست و معرفتِ کردگار یہ جو سب پتے ہیں درختوں کے ان میں سے ہر پتہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا لش دفتر ہے لیکن دیکھنے والی آنکھ چاہیے کہنے والے کون ہے شیخ سادی رحمت اللہ علیہ برگِ درختانِ سبز در نظرِ ہوشیار ہر ورقِ دفترست و معرفتِ کردگار تو اللہ تعالیٰ کو ماننے کا طریقہ یہ ہے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآیَاتِ لِعُلِ الْأَلْبَابِ آیات کسے کہتے ہیں نشانی کو دیکھئے تصویر ہے مصور نے بنائی ہے اب مصور کے کمال فن کا اظہار کرنے والی تصویر ہے مو سے بول رہی ہے کہ میرا بنانے والا بڑا کامل بڑا کامل مصور ہے اپنے فن کا نہایت ماہر ہے یا وہ تصویر خود کہہ رہی ہوگی زبانِ حال سے بڑا اناڑی ہے جس نے یہ تصویر بنائی ہے اسی طریقے سے یہ کائنات ہے در حقیقت جو اللہ تعالیٰ کی جملہ صفات کی مذر ہے اور ان صفات کے حوالے زبر اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور انہی کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے لَآیَاتِ لِعُلِ الْأَلْبَابِ ہوشمند لوگوں کے لئے ایک خاص بات نوٹ کیجئے آج یہ سورہِ آلِ عمران کے بیسویں رکو کی پہلی آیت ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْلَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآیَاتِ لِعُلِ الْأَلْبَابِ یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور دن اور رات کے اُلٹ پھیر میں نشانیاں ہیں ہوشمند لوگوں کے لئے اب نوٹ کیجئے کہ بین ہی یہی آیت آئی ہے سورہِ بقرہ کے بیسویں رکو کی پہلی آیت وہاں یہ مفصل ہے جس کو میں نے عنوان دیا ہے آیتُ الْآیَات ایک آیت میں اتنے فیزیکل فنومنہ فنومنہ آف دی نیچر اتنی آیات جو ہیں آفاقی جتنی ایک آیت میں جمع کی گئی ہیں وہاں آپ کو پورے قرآن میں اس کی مثال نہیں ملے گی سنیے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْلَوْضِ آشمان اللہ کی بہت بڑی نشانی زمین اللہ کی بہت بڑی نشانی وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَار اور رات اور دن کا اختلاف اور اُلٹ پھیر ایک دوسرے کے تیشے آنا رات کا اور دن کا وَالْفُلْقِ اللَّتِ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاس اور اس کشتی میں کہ جو سمندر میں چلتی ہے یا دریہ میں چلتی ہے وہ سامان لے کا جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے وَمَانْ ذَلَلَّهُ مِنَ السَّمَائِ مِمْمَائِ اور پھر اس بارش میں جو اللہ آسمان سے اتارتا ہے بلندی سے پانی برساتا ہے فَاہِيَا بِهِ اللَّرْدَ بَعْدَ مَوْتِحَا اور پھر جس طرح اس پانی سے زمین جو مردہ تھی زندہ ہو جاتی ہے بنجر پڑی تھی بے آب ہو گیا پڑی تھی اور اس کے بعد ہریاول ہو گئی اگر ایسی بھی زمین ہے جو زیر کاش نہیں ہے وہ ہم بھی آپ کو معلوم ہے کہ وہ گنجے پہاڑ جو ہوتے ہیں بلکل وہاں پہ بھریاول تو آ جاتی ہے گھاس تو ہوں گاتی ہے معلوم ہوتا کہ انہوں نے کوئی گہنہ پہن لیا ہے کوئی زیور جو ہے اس سے آراستہ ہو گئی ہے زمین جو خرفوہا قرآن مجید کہتا ہے اور اگر کوئی فصل ہے تو ظاہر باطن لہرہ آ رہی ہے اور اس میں ہر طرح کے حیوانات اللہ تعالی نے پھیلا دیئے وہ تصریفی ریاہ ہے اور ہواوں کا چلنا کبھی مشرق سے چل رہی ہے کبھی مغرب سے چل رہی ہے کبھی یہ مونسون کی بارش لے کر آ رہی ہے کبھی کچھ اور سردی کی ہوایں جو ہیں وہ آ رہی ہے سائیبریا سے چل کر یہ ہواوں کا الٹ پہ اور ان بادلوں میں کہ جو آسمان اور زمین کے مابین معلق ہے کیا چیز انہیں اٹھائے ہوئے ہیں اور چل رہے ہیں وہ ان سب کے بارے میں فرمایا لآیات وہاں صرف چار باتوں کے بعد کہا لآیات اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْلَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآیاتِ لِعُلِ الْبَاب اور یہاں اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْلَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالْنَّهَارِ وَالْفُلْقِ اللَّتِ تَجْرِفِ الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ الْنَّاسِ وَمَا عَنْزَلَ اللَّهُ بِنَ السَّمَاوِ مِنْ مَائِنِ فَاَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَسَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةِ وَتَصْرِیفِ الرِّيَاحِ وَالصَّحَابِ الْمُسَخْرِ بِعْنِ السَّمَاوَ الْأَرْضِ لَا يَاطِلْ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اس میں نشانیاں ہیں عقل مد لوگوں کے لیے ان سے جو عقل سے کامل ہیں ایک وہ لوگ ہیں جن کی عقل جو ہے صرف پریکٹیکل ورلی وزڈم ورلی وائز بس اپنی معاش اپنا دھندہ اپنا کاروبار ساری عقل جو ہے اسی کے در کھم گئی ختم ہوئی ایک وہ عقل ہوتی ہے جو غور کرتی ہے میں کون ہوں کہاں ہوں یہ ہے کہ آئیے سلسلہ کیا ہے جبکہ تجبن نہیں کوئی موجود پھر یہ ہنگامہ ہے خدا کیا ہے یہ کائنات کب سے ہے کبھی اس کی ابتدا بھی ہے یا نہیں ہے انتہا ہوگی یا نہیں ہوگی یا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ جاری رہے گی یا اس کی کوئی بیگننگ ہے اس کا کوئی انڈ ہے خود میں یہ تو معلوم ہے کہ میں اتنا عرصہ قبل میری ولادت ہوئی اور اس سے پہلے بھی چلیے یہ بھی معلوم ہے کہ نو مہینے اپنی والدہ کے پیٹ میں بھی رہا اور اس کے بعد یہ بھی معلوم ہے کہ مرنا ہے لیکن آیا میرے اس وجود اور اس ورود اس دنیا میں جو ہوا ہے اس سے پہلے بھی کوئی وجود میرا تھا اور آیا مرنے کے بعد بھی میری ہستی کا کوئی تسلسل ہے یہ سوالات جو ہیں یہ عقل عقل ان گتھیوں کو سلجانے کی کوشش کرتی ہے اسی سے فلسفہ پیدا ہوتا ہے لیکن جیسا کہ میں نے عرص کیا فلسفے کی یہ کتاہی ہے کہ وہ خالق تک نہیں پہنچ پاتا البتہ فطرت میں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی ذرا کبھی اپنے اندر ستمست گر ہوا ست کشت کے بے سیر سر و سمن درا تجھے غنچہ کم نہ دمیدہی در ایک دل کشا اچھا من درا کبھی اپنے دل کا دروازہ کھولو اپنی ہستی کے اندر غور کرو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ اللہ تعالی کا یقین تمہارے اندر موجود ہے یہاں سے یہ ابرے گا اور اس کو ابھار کر لانے والی چیز کے آیات نشانیاں جیسے میں نے مثال دی کلم دیکھا اور دوست یاد آگئے اسی طریقے سے آیات آفاقیہ پوری کائنات میں پھیلی دس آیتیں اس آیت کے اندر ہیں آیت العیات جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر سنائی سورہ بقرہ کے بیس ونکوں کی پہلی آیت پھر یہ کہ یہی آیت قرآن مجید کی مکی صورتوں کے اندر ایک ایک آیت پر جو ہے ایک ایک جو اس کے اندر نشانی بیان ہوئی ہے فیزیکل فینومنن وہ ایک ایک آپ کو آیت کے اندر ملیں گی اور دس دس آیتوں میں جا کر یہ مضمون پورا ہوگا لیکن یہ ہے مضمون کوئی یہ نشانیاں ہیں ان سے اللہ یاد آ جاتا ہے اس یاد آنے کے عمل کو تذکر کہتے ہیں ریمائنڈ کرنا ریمیمبرنس بھول گئے تھے تو تمہارے شعور کی سطح سے نیچے جلی جئی تھی بات محافظ خانے میں تمہارا یہ فائل جو ہے یہ بہت نیچے دم گئے تھا آگیا اوپر سطح کے اوپر آگیا نشانیوں کے ذریعے سے اسی لیے قرآن مجید کو قرآن از خود کیا قرار دیتا ہے ذکر از ذکر اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم نے ہی اس ذکر کو نادل کیا یہ یاد دہانی کراتا ہے یہ کیٹلیٹک ایجنٹ ہے جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ کسی کیمیکل پروسس کے اندر دو چیزیں آپس میں ایک نہیں کرتی ہیں جب تک کہ کیٹلیٹک ایجنٹ نہ آ جائے وہ کیٹلیٹک ایجنٹ جو ہے وہ جوکتو رہتا ہے لیکن یہ کہ وہ عمل کا آغاز کر دیتا ہے تو ہمارا یہ دارمنٹ کانشیسنس ہمارے اندر اللہ کا شعور کہ جو پشمردہ ہو گیا ہے جو دارمنٹ ہے جو سویا ہوا ہے وہ دوبارہ جاگتا ہے آیاتِ آفاقیہ سے آیاتِ انفسی سے اور آیاتِ قرآنیہ سے قرآنِ مجید پڑھو گے اندر ایک تھرل محسوس کرو گے معلوم ہوگا کہ کوئی سیمپیٹھیٹک وائیبوریشن ہو رہی ہے کوئی چیز اندر آپ کے اندر جو ہے وہ آپ گواہی دے رہی ہے کہ ہاں یہ بالکل حق ہے واقعیتاً جیسے کہ ایک جو حضور کی جو تحجد کی دعائیں ہیں ان میں بڑی پیاری دعائیں ہیں بہت لمبی ہے میں صرف درمیانی حصہ سنا رہا ہوں انت الحق وابادوک الحق وقولوک حق ولقاوک حق والجنت حق والنار حق والسارت حق ومحمد حق والنبیون حق والقرآن حق یہ دعا ہے اے اللہ تو حق ہے تیرا قول حق ہے تیرا فرمان حق ہے تیرے وعدے حق ہے تیری کتاب حق ہے تیرے نبی حق ہے تو سب سے پہلے انت الحق الحق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے لیکن اس کے لیے دلیل منتقین نہیں دلیل سائنٹیفک نہیں وہ آپ کے اپنے اندر ہے جاگے گا آپ کا اندر آپ کا اپنا وجود آپ کے اندر بات سن کے اندر کوئی شہ جاگے گی شعور جو ہے وہ آپ کے شعور کی سطح پر اللہ تعالیٰ کا علم اور اللہ کی معارفت آ جائے گی یہ ہے قرآن مجید کا اسلوب ایمان باللہ کے ذنسل میں باقی فلسفے کے بارے میں میرے پاس پرانے نوٹ سے ان میں سے کانٹ کنے بھی جو بعد میں جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کے لیے بورل آرگومنٹ بعد میں یوز کیا ہے وہ بعد میں آئے گا ہماری بحث کے اندر انشاءاللہ لیکن اپیرنس اینڈ ریالیٹی یہ بڑی ایک مارکت الارہ کتاب ہے بریڈ لے کی یہ برٹش فلسفر تھا بہت ہی اوچھے میار کا اس نے فلسفہ کے بارے میں بڑی پیاری بات کہی ہے فلسفی اس دی نیم آف فائنڈنگ بیڈ ریزنز فار وٹ وی بلیو آن انسٹنٹس یہ بات ایمان باللہ کے زمن میں اللہ کے قرآن کے اس دو پر صد فیصد راستہ کی اللہ کا یقین ہمارے اندر ہے ہمارے وجود میں پیوست ہے ہماری روح کے اندر ہے صرف پردے پڑ گئے زہول کے ہم چونکہ بہت جس کو اقبال نے کہا ہے کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق جب انسان آفاق کے اندر اس میٹریل ورلڈ کے اندر اپنی ضرورتیں یا تعیشات ضرورت سے آگے بڑھ کر بابنا چلتا ہے تو پھر یہ ہے کہ کچھ اور چیزیں ہونی چاہئے کچھ اور ہونا چاہئے حل من مزید ہے یہ جو جور الارد ہے یہ ختم نہیں ہوتی یہ زیادہ سے زیادہ حاصل کر لینے کی جو تمہاری طلب ہے یہ ختم نہیں ہوتی تمہیں غافل کیے رکھتی ہے یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچتے ہیں آپ دیکھتے ہیں بڑے میاں جو ہے وہ صاف نظر آ رہا ہے کہ قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھے ہوئے لیکن حویس ختم نہیں ہوتی لالچ ختم نہیں ہوتا اس کے بعد بھی حالانکہ یہ معلوم ہو کہ دس پشتوں تک کے کھانے کے لیے سامان موجود ہے بڑے میاں کے پاس لیکن پھر بھی اس کے اندر مزید لالچ حال بن مزید اس کی بات ختم نہیں ہوتی لہذا جو لوگ اس میں گم رہیں گے انہیں تو ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خیال نہیں آئے گا اور آپ کسی دلیل سے اللہ منوا نہیں سکیں گے ان سے البتہ ایک ہے ماننا صرف تقلیدی انداز میں ہم مزلماں ہیں ہم مانتے ہیں اللہ کو یہ اور بات ہے ایک یہ کہ آپ دل سے مانتے ہوں یقین کے ساتھ مانتے ہوں آپ کے دل میں اس پر یقین قائم ہو چکا یہ بلکل شئے دگر ہے ایک ہے مراستی ایمان موروسی ایمان ہمارا ایک ریشیل کرید ہے ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں اللہ رسول آخرت جنت دوزہ یہ نام ہم نے بچپن سے سیکھ لیے اور وہ چونکہ اب ہم مسلمان ہیں تو ہم ان باتوں کو مانتے ہیں یہ بلکل اور شئے ہے یہ ڈاغما ہے یہ تو ہمارے عقائد ہیں ایمان جسے کہتے ہیں کہ اللہ کی ہستی پر ایمان اور جس کا سب سے بڑا مذہر کیا ہوگا میں نے ابھی جو آپ کو سورہ بقرہ کی بیسویں رکوع کی آیت سنائی ہے پہلی آیت اگلی آیت میں کیا ہے واللزین آمنوا وشد حبا للہ جو لوگ ان آیات آسمانی آیات سماوی آیات ارزی آیات انفسی آیات قرآنی کے ذریعے سے اللہ کو پہچان لیتے ہیں پھر ان کی محبوب ترین ہستی اللہ ہوتا ہے اشد حبا للہ ان کی محبتیں پھر مرکوز ہو جاتی ہیں محبتیں ہیں اولاد کی بھی ہے ملک کی بھی ہے وطن کی بھی یہ سب تابع رہ جائیں گی ان تمام محبتوں پر سب سے اونچی محبت اشد حبا للہ یہ ہے اصل ایمان جب تک کہ انسان کی زندگی میں محبوب ترین ہستی اللہ نہ ہو جائے حقیقت ایمان سے اسے کچھ حاصل نہیں ہے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و اییاکم بالآیات بذکر الحکیم بارک اللہ لی و لکم Schulz موسیقی